کبھی سوچا ہے کہ اسامہ بن لادین کی اتنکوادی مدوکھیں لے کر ائرپورٹ پر سیکیورٹی ہوتے ہوئے بھی ائرپلینٹس کے اندر کیسے چڑھے اس کی وجہ سن کر آپ کا دماغ ہل جائے گا اسامہ کا پلان تھا امریکہ کے چار ائرپلینٹس کو ہائیجر کروا کر انہیں امریکہ کی ایمپورٹنٹ جگہوں پر گرانے گا اور پھر اسامہ نے اپنے گروپ سے چن کر لگ بگ انیس لوگوں کو سیلیکٹ کر لیا اور ان کے فرضی ویزا بنوا کر ان کو امریکہ بھی بھیج دیا اور پھر اپنے نیٹورک کی مدد سے ان کو بندوکھیں اور بومز بھی دلا دیئے اور پھر 11 سپٹیمبر 2001 کو صبح 9.45 کو یہ سب یہ تنکوادی چلے گئے امریکہ کے ائرپورٹس میں سے جا کر ائرپلینٹس کو ہائیجر کرنے کے لیے آج کے ٹائم پہ ائرپلینٹ میں چڑھنے کے لیے ہر انسان کو ائرپورٹ کی سیکیورٹی میں سے جانا پڑتا ہے جس میں ائرپورٹ کی سیکیورٹی ائرپلین پر چڑھنے والے پورے انسان کو اس کے پاس میں جو چیزیں ہیں ان کو اور اس کے سب بیگوں کو سکین کیا جاتا ہے اور اس سیکیورٹی کو بڑھایا گیا ہے پچھلے سالوں میں ائرپلینٹس پر ہوئے حملوں کی وجہ سے لیکن 2001 میں ائرپلینٹ اور ٹرین دونوں میں چڑھنا لگ بہت سیم ہی ہوتا تھا اور ائرپورٹ پر نہ کے برابر سیکیورٹی ہوتی تھی اس لئے اسامہ کے تنگ وادی اپنی ساری چیزیں لے کر ائرپورٹ میں سے آرام سے گئے اور جا کر ائرپلینٹس کے اندر بیٹھ گئے